اتر پردیش میں کورونا کے دوسری لہر ختم ہونے کے بعد تیسری لہر کے سمبھاونا کے بیچ ڈینگو وائرل فیور نے اپنے پاؤں پسار لیے ہیں کانپور جنپت کے سامدائک سواستکیندر گھٹمپور میں تیاریوں کی بات کی جائے تو لوگ سامدائک سواستکیندر پر سیکڑوں کی سنکھیا میں علاج کروانے کو مجبور ہو رہے ہیں لوگوں کو سمائے سے علاج نہیں مل پا رہا ہے لوگ بکھار سے گرسیت ہو کر اسپتال تو پہنچ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر سمائے سے نہیں مل پا رہے ہیں اور جیدہ لوگوں کی بھیڑ ہونے کے چلتے لوگوں کو علاج نہ ملنے سے لوگ پریشان ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں وہیں میڈیکل ویوستہ دھڑام نجر آ رہی ہے جیسے ڈینگو بکھار نے اگر اپنے پاؤں پسار لیے تو گرامیڑ چھتر کی جنتہ کو میڈیکل ویوستہ ہے اور سمائے سے اپلبد کرانے میں سواستکیندر میں موجود ادیچھک ڈاکٹر کیلاش چندر سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ گاؤں گاؤں میں ڈینگو سے گرسیت مریضوں کی نگرانی سمیتی نگرانی کو لے کر کے میڈیکل سٹاف ٹیم کی گھٹت کی گئی ہے اور لوگوں کے بیچ جا کر ان کو سمائے رہتے اپچار ہے تو سلا دینے کی بات بھی کہی گئی ہے ڈینگو بیماری اور یہ ورلڈ فیبر کا مدن نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سبھی اپنی آساؤں کو گرانی چھوٹر میں تناس ہے ان کو نردیشت کر دیا کہ آپ کے چھت میں بخار کا مریضوں کی سنگھیا ہے تک کال اس کو سوچید کریں جس سے ہم نے جو اپنی بلاگ میں راتی ٹیم کا گٹھن کیا ہوا ہے اوٹی ہمارے جائے گے وہ پردین وہاں گاو میں دینگو کے سمپل ہے ہمارے جائے گے دینگو کے سمپل لے گا میں میٹھے کالے گی سمائے سیکھ اپنی بیٹیو پرسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے at the rate jmt news slash